السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے نید نہ آنا عجیب و غریب خیالات آنا نید کی حالت میں برے خواب آنا ذہنی طور پر بے سکونی اور بے چین ہونا غلط غلط خیالات آنا جس بھی بہن یا بھائی کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے قرآن پاک کی ان مختصر سی تین صورتوں کو پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس وظیفے کی برکت سے ان تمام بیماریوں اور تینشنوں اور برے خیالات سے نجات مل جائے گی تو کوشش کریں کہ ان تین صورتوں کو درست تلفز کے ساتھ یاد کر لیں یہ صورتیں تقریباً ہر مسلمان بہن اور بھائی کو یاد ہیں تو یہ تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو وہ تین صورتیں یہ ہیں صورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا السراط والمستقیم سراط والذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم دوسرے سورت سورت الفلک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد تیسری سورت سورت الناس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَنَّاسِ تو تمام دوست احباب سے یہ گزارش ہے کہ ان تین سورتوں کو درست تلفز کے ساتھ یاد کر لیں اور سونے سے پہلے ان تین سورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو انشاء اللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس وظیفے کی برکت سے نید نہ آنا بے سکونی برے خیالات آنا اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ